اسلام علیکم جی سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج ہم کڑیاں والا کنگز کے لیے یہ سپیشل میسیج کیا جا رہا ہے کہ کڑیاں والا کنگ نے آج ماشاءاللہ بہت ہی عالی قسم کی فیلڈنگ اور بولنگ مطلب کرتے ہوئے آج کا اپنا پہلا ٹورنمنٹ کا میچ جی چکے ہیں اور میری طرف سے پوری ٹیم کو بہت بہت کانگریجولیشن اور کڑیاں والا کنگ کی ٹیم نے آج پوری دل و جان سے ایفٹ کرتے ہوئے دیکھیں یار سب سے بڑی بات ہے سارے پلیئروں نے ایفٹ کی ہے صرف گیارہ پلیئروں نے نہیں ٹیم کے اندر اگر چودہ پلیئر تھے نا چودہ کے چودہ پلیئروں نے جو باہر بھی تین بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے بھی اتنی ہی ایفٹ کی جتنی دے تک میچ جاری رہا کیونکہ ٹیم صرف گیارہ پلیئروں کی وجہ سے نہیں جیتی ٹیم جیتی ہے اپنے باہر بیٹھے تین لوگوں کی وجہ سے اور جو ساتھ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کی وجہ سے ٹیم میچ جیتی ہے کیونکہ گراؤنڈ میں بعض کا سچویشن ایسی بھی بن جاتی ہے کہ میچ ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن جو کراوڈ ہوتا ہے اپنی ٹیم کے سپورٹر ہوتے ہیں جب وہ پیچھے سے آپ کو بیک اپ کرتے ہیں تو آپ کی ٹیم میں ایک الگ قسم کی انرجی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ میچ میں کبھی ہار نہیں مانتا میں نے اپنی لائف کے ساتھ سال کرکٹ کو دی ہے لیکن انفورچنیٹلی مجھے اتنے موقع نہیں ملے لیکن آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آج میں گراؤنڈ کے اندر صرف اپنی لائف میں ساتھ سال کا تجربہ بتا رہا ہوں اپنا آٹھ سال کا کہ ساتھ سال بعد زندگی میں آج میرا پہلا میچ مس ہوا ہے ازروائز میں پہلے بھی کبھی نہیں کھیلا کرکٹ اتنی ہارڈ بول میں نے نہیں کھیلی اول تو کھیل ہارڈ بول کا ٹی بول بھی تنی نہیں کھیلی لیکن میں باہر بیٹھتا تھا لیکن میچ میں ضرور جاتا تھا کہ کچھ مجھے سیکھنے کو ملے آٹھ سال میں نے کافی کرکٹ سکھیا لیکن آج مجھے یقین کریں ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہلیے کو اگنور کیجئے کہ میں تب کا یہی سوچ رہا ہوں اتنا ڈپریشن میں گیا ہوں چھت پہ بیٹھا ہوں کہ یہ آج مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں اپنے ٹیم کو بیک اپ دینے کے لیے گراؤنڈ میں نہیں موجود میں گیارہ بجے اٹھا پتہ نہیں ہے میری قسمت میں ویسے ہی کرکٹ ختم ہو چکی ہے کہ چسٹا منٹ یار یہ کال آ رہی ہے یار آپ لوگ یقین کریں کہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا تھا میں کہ یار یہ کیا ہو گیا لیکن پھر بھی جب میری آنکھ کھلی میں اٹھا صرف میں نے ہاتھ مدھویا کچھ کھایا پیا بھی نہیں گاروالوں سے میں لڑا اول تو دراصل یار بات بتاؤں کیا ہے جو مین بات ہے مین بات یہ ہے کہ یار میرے گھر والے ہی نہیں چاہتے کہ اب میں کرکٹ کھل کیونکہ یار ان کا بھی دل ٹوٹ گیا ہے کیونکہ مجھے جہاں سے سپورٹ ہوتی تھی وہ میرا گھر تھا اب میرے گھر والے ہی نہیں چاہتے کہ یار کہ یہ کرکٹ کھلے کیونکہ یار اتنا زلیل ہو گیا میں کرکٹ کی وجہ سے کہ یار بس میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں میرے گھر والے مجھ کو سپورٹ کریں میرے پاس شوز ختم ہو گئے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے شوز ختم ہو گئے ہیں میں نے بیچ دی ہیں اپنے شوز پھینک دی ہوں میں کسی قریب کو دے دی ہیں میں نے آپ یہاں سے گیس کر لیں کہ میری کرکٹ کے معاملے میں کتنی مطلب کہہ لیں کہ جو دلی تکلیف ہو چکی ہے مجھے میں نے اپنے شوز تک دے دی ہوں میں کٹس پھینک دی ہوں گیا بس یہ میں نے اپنی لائف کو آخری بار ایک بار عزم آیا ہے کہ یار چلیں زندگی کا آخری سفر ہے نا جو وہ ایک بار پھر اس لیگ کے لیے صرف تکیر بھائی سے میں محبت بہت کرتا تھا بہت اچھے لوگ مطلب کے بھائی تھے میرے ان کے ساتھ میرا جتنا بھی ٹائم گزرا کیونکہ وہ مجھے ان کی ایک دا پسانتی کیونکہ انہوں نے مجھے لائف میں ایک بار میرے کہنے پہ مجھے بیٹنگ دی تھی اور میں نے ماشاء اللہ اس میں آج میں شاید اپنی ٹیم کا ایک پلیئر تھا جنید خان اس کی ففٹی بنوانے میں میں نے اینڈ والی دسویں وکڑ پر میں نے ایک اردار ادا کیا تھا کہ دسویں وکڑ پر میں نے دس بولیں کھیل کر اس کی ابھی ففٹی ہونے میں پندرہ یا بیس رن چاہیے تھے میں نے دس بولیں کھیلیں اور پھر جاگوس نے بیس سکور کر کے اپنی ٹیم کو بھی سکور دیا بیس رن اور اپنی ففٹی بھی مکمل کی تب سے مجھے تکیر بھائی بہت ہی زیادہ پہلے بھی اچھے تھے لیکن میری مردی کے کہنے کم طبق صرف وہ ایک میچ مجھے فرینڈ کریکٹ کلاب کی طرف سے ملے تھا ادروائز کوئی میچ نہیں میں نے اپنی پیٹنگ کے لیے کھیلا ٹھیک ہے تو بس یار اینیویز میری یہ بات میری نہیں ہو رہی ہے پوری ٹیم کی بات ہو رہی ہے کھڑے والا کینگ کی بات ہو رہی ہے پہل پلیٹ کھڑے والا کینگ اسی طرح یار دیکھو گیارہ کے گیارہ پلیئر جان ماتے رہو میں کوئی میچ نہ کھلوں مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اگر میری ٹیم جی جاتی ہے نا مجھے سب سے زیادہ خوشی جابت ہوتی ہے ٹھیک ہے پلیز آپ لوگ جان مارا کرو جو لوگ پلائنگ لیون کا حصہ تھے ہیں میں سارے میچ نہ بھی کھلوں کوئی میچ بھی نہ کھلوں باہر بیٹھ کے آپ لوگوں کو لیکن بیک کرنے ضرور ہیں اجاز بھائی اجاز بھدو بھائی تلہ بھائی جنہوں نے انڈ والے دو اوبروں میں سوری پانچ آؤٹ کیے انہیں بھی بہت بہت مبارک ہو ان تینوں کو بھی اور ادر وائز پوری ٹیم کو مبارک ہو جنہوں نے اچھا پرفارم کیا میں نے اپنے ٹیم کی بیٹھنگ نہیں دیکھی لیکن میں نے بولنگ دیکھی یار میں بولنگ سے سیٹسپائیڈ ہوں الحمدللہ میرے ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کر دیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں لیکن یار انشاءاللہ باقی ٹیمیں بھی ایفٹ کر رہے ہیں ساری ٹیموں کو اور بہت ہی کانگر احمد لب کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹے سے لفظ میں کہہ دوں کہ آل ٹیم ہے نا بارہ ٹیمیں ہیں بارہ ٹیمیں ہی ایفٹ کرتی ہیں جیتنے کے لئے لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوا ٹھیک ہے ہم نے ایک سو سات سکورڈ دیفینڈ کرنا تھا انہوں نے بھی انڈ کر دیا تھا دیفینڈ کرنے کے لئے لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے لیکن بہت بہت مبارک ہو کھڑے والا کینگ اور کھڑے والا اجاز بھائی اور اپنا افتخار بھائی جو اونر ہے ماشاءاللہ طلحہ بھائی نیازی بھائی جنہوں نے انڈ پی آ کے ہارٹ ہٹنگ کی علی گولی کو سپیشل مبارک ہو سارم سواتی کو جس نے ایک دو اچھا سپیل کیا ایک دو اور کا اور اس کے بعد اپنا اجاز بھائی جنہوں نے بہت اچھے آج کیچز بھی پکڑے اور ساتھ میں بہت ہی مین دو وکٹیم ہی نکالی ان سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو اور یار میری ٹینشن کوئی بندہ نہ لے کیونکہ میں اپنی قسمت کے ساتھ جیسا ہوں ماشاءاللہ ویسے ہی خوش ہوں مجھے کرکٹ کا نہیں چاہیے اب مجھے صرف فابلوں کے لئے اپنے بھائی کو یاد رکھنا اور پلیز میرے چینل کو زرہ سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملیں گے ایک اور مدے کی جیتنے والے بھولوگ کی ویڈیو میں تب تک کے لئے سٹیٹ یون لب یو بوت اوکے بھائی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ٹھیک ہے سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں سبسکرائب لازمی کرنا اور آگے بھی لائی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا تاکہ آپ سب لوگ بھی اور زیادہ وائرل ہوں ٹھیک ہے نا بھائی جان اوکے لب یو ہو گیا اسی طرح محنت کرتے رہو اور اپنے ٹیم کو یہ ڈونمنٹ ون کر کے دو ٹھیک ہو گیا جی اوکے بائی اسلام علیہ